بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل اللہ قَالَ هَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِطَالُ اللہ تُقَاتِلُهُ قَالُهُ وَمَعْ لَنَا اللَّهُ مُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِعَارِنَا وَبَنَائِنَا فَلَنْ مَا قُتِبْ عَلَيْهِ مُلْكِ طَالُهُ تَوَلَوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِئِ مُمْ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ عظیم ہر قسم دی حمد و صنع اللہ وَهْوَهُ لَا شَرِیط بِي ذَاتِ بَا بَرْقَاتْ وَاسْتِ آنگِنْ تَلَا تَعْدَادَ رُدُ السَّلَامِ امام الانبیاء امام الحرمین سید السقل شفی المزنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و ادھر و عالی و بلواستے قرآن مجید میں اندروں سورہِ الْبَقْرَ دی دوسرے سپارے دے اندروں اک آیا مبارکہ تو صحباب دے سامنے تلاوت فرمائی رب العالمین نے بنی اسرائی سے کچھ حالات دے اندر اور انہ دے جہاد دے بارے کچھ بیان فرمایا ہے اور ایسے آئیتی روشنی اندر میں آج دے انشاءاللہ خطبہِ جبت المبارک دے اندر ایک نبی دا ذکرِ خیر تو صحباب دے سامنے کرانگا جنہ دا نام ویسے دے قرآن اندر نہیں ہے لیکن ہین اللہ دے نبی اور ایک قرآن تو بھی ثابت ہے کہ ہین اللہ دے نبی بات اس طرح ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دی دنیا تو جان کو بات بنی اسرائی کی کچھ دیر تک دینِ موسیٰ علیہ السلام دے دینِ حنیف دے قائم رہے رب دے نازل کردہ قوانین دیاں پابندیاں کردے رہے توحید و سنت نو اپنا دے رہے رب رسول دے حکمہ دے مطابق زندگی بسر کردے رہے لیکن جوے جوے وقت گزردہ گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دنیا تو گیا واوا دیر ہو گئی تو اینہ بنی اسرائیلیاں دے ویچے کچھ خرافات اور بیدہات شامل ہوں لگتایاں دینوں پسے پشت ڈالنا شروع کیتا اپنی مان مرزیاں کرن لگتا ہے اور نبی اور رب دے طریقیاں چھڑن لگتا ہے ہویا اس طرح کہ اینہ نے غریب دا قانون عالیہ دا بنا لیا اور امیر دا عالیہ دا بنا لیا جے کوئی غریب کو جرم کر لیں دا کو گناہ کر لیں دا تے اوہ ہی حد نافذ کر دے جیدی دین اندر ہے تو جے کوئی امیر بندہ اوہ ہی جرم دا ارتکاب کر لیں دا تے اوہ دے کو کہ شاڑیاں دالتا اس طرح دیا نے شاڑے قانون اس طرح دینے غریب بندہ جیل اندر کٹ مرد ہے اپنی اپنی زندگی جیل اندر قید اندر گزار دیندہ ہے ایتھو تکر یہ اخبارہ اندر آیا ہے کہ بندہ جیل اندر مر گیا زندگی مک گئی تے اوہ دی موت تو دو سال بعد پھر جا جزاں سے خیال آیا کہ بندہ دے بے گناہ سے اے ساٹھے پاکستاننا بھی قانون اس طرح امیر دا قانون اور کچھار ٹگیاں والا بندہ کھابو آ جائے جو دے پچھے لالا لالا تے بھو بھو سارا کوئی تباہ و برباد کر دیتا جاندہ ہے تے جے کوئی امیر غریب بندہ فس جائے اوہ بچارے دے آپ نے بھی اوہ دے مغر نہیں جاندہ اوہ دے کارالے بھی اوہ دی بات نہیں لئی دے انہوں نے بتایا جے عدالتیں جاوانگے کہ اس لڑاں کے اکول کچھ ہوئے گا دے لڑا جائے اوہ دے خالی جیو نہیں لڑیا جاندہ یہ پاکستان ہوں اوہ دو بھی یہ وقت ہویا ہے کہ امیر دوں پیسہ تے لالا ہے کہ چھڑ دینا غریب دے اوہ دے خاد نافذ کر دینا اور پھر اس طرح آیا کہ اللہ رب العالمین دی طرف ہو انہوں پکڑ آنے شروع ہو گئی پکڑ اس طرح آئی کہ ایک قوم سی مالکہ انہوں نے انہوں نے حملہ کر دیتا حملہ کر کے انہوں نے بچے بیویاں قید کر لیا جنہوں نے نوجوان سانسان انہوں نے قتل کر دیتا گیا تو اس بنی اسرائیل دے اندر جنہیں نبی نے نائے بنی اسرائیل جناب یقوب علیہ السلام دے اولاد نے حضرت یقوب دیکھ بیٹے دا نا یقودہ سی اور یا یقورہ دو نام نام مفسرین اللہ یقورہ یا یقودہ انہوں نے نسل دے اندر جنہوں نے اپنا بادشاید قبیلے دا سردار بنا لے اندر اور اسے نسل دے اندر ایک بندہ لاوا سی اور لاوے تھے ایک نسل دے اندر جنہوں نے نبی اندر سی ہون اے بنی سرائیلی جنو ایک گریفت اندر آگئے نا مالکہ کون دی شکست کھا دی قیدی پانگئی آورتہ دے بچے دے نوجوان قتل ہونے شروع ہو گئے زمینہ دے کبزے ہو گئے کاروبارہ دے کبزے ہو گئے جائے دادہ دے کبزے ہو گئے توجہ دے نال جرا میری بات کو سمجھے آجے کہ سارا کچھ دوں دشمن دے اندر آگیا نا دشمن دے کبزے اندر آگیا تیہوں نے انہ دی نظر ایک عورت دے وے ایک عورت دے نظر جڑی اس لاغے دی نسل اندر اور وہ عورت اس وقت حاملہ سی عورت حاملہ سی تیہے سارے او در نظرہ لاکھے بیٹھے نے کہ اللہ اے دے ویچھو بیٹا دے وے گا کیونکہ اس نسل ویچھو ہونوالے بچے نبی پیدا ہونے انہ دی ہو نظر ایسے عورت دے وے کیونکہ عورت ہی دنے راکھے اپنے مالکھ کو دعا کر دی ہے کہ اللہ میں نے ایک پہلی دعا ہے وے کہ جیڑا میرے بطن اندر ہے جیڑا میرے پیٹ اندر ہے اللہ میں نے بیٹا آتا کری کھیچے سارے انہوں کتران دی ہوندی مانگ دے سارے کتر ہی لے پاوے نبی پاوے ولی کتابے عبدالے جو بھی یہ منگے سارے نبییاں رابکولو کی منگیاں پتر ہی منگے نہیں تو اے عورت آپ نے رابکولو دعا کر دی اللہ اے جو میرے بطن اندر ہے جو میں نے دعا کرنا ہے اللہ ایک بیٹا آتا کری تو جو میری طرف میں بڑی میند دنال مضمون تیار کرتا ہے میں نے بیٹا آتا کریں اللہ جو میں نے بیٹا دیتا ہوئی اللہ نے نبی بھی بنائیں دو دعا ماں یہ عورت کر دیئے کہ اللہ میں نے بیٹا بھی دمی تو بیٹا دے کہ اللہ انہوں نبی بھی بنائیں ہون اللہ نے اے دیا دو میں دعاوہی قبول کر اللہ نے دو میں دعاوہ قبول کی تیا پہلی اللہ پاک نے نو پتر دیتا تو دوسرا اللہ پاک نے جوانویں نبیت آتا نبوت آتا کر دیتی تی انا دا نام سی جناب شموئیل علیہ السلام یا شماؤن شماؤن علیہ السلام یا شماؤن علیہ السلام ایک بڑی اسرائیل نے نبیزہ قرآن اندر انہوں نے نا نہیں حدیث نے تفسیر اندر اور دیگر کتبہ حدیث اندر انہوں نے نا میں اور زیادہ نہیں دیتی اتفاق کیتا ہے کہ شموئیل علیہ السلام انہوں نے نام سی تو جناب شموئیل انہوں نے منعے دے کہ ایسا بندہ جڑا رب کلو منگ منگ کے لے آگے ہو ایسا بیٹا جڑا رب کلو منگ منگ کے لے آگے ہو انہوں کے اندرے شموئیل علیہ السلام تو اے جناب پیدا ہو گئے بنیشرا علیہ انہوں نے تھوڑی جی آنس لگی تو چاڑ دیاں جوان دیاں جناب شموئیل علیہ السلام دیاں تو اپنی قوم دے اندر زندگی دے شبر اور بسرگار دینے پہ تو جی دو جوان ہے نا تو کبیلے دا رسم و رواجے سی جڑا بندہ تگڑا ہوں دا سی انہوں کبیلے دا سردار بنا لیں دے زن جڑا مال پیسے والا دولت والا ہوں دا سی انہوں اپنا کبیلے دا سردار بنا لیں دے زن تے انہوں جناب چودری تے بادشاہ بنا لیں دے زن انہوں نے جناب ایسا وقت آیا جی دو انہوں نے دشمنہ نے انہوں نے کبزہ کیتا انہیں نا دیاں بادشاہیاں ہی کھوس گئیاں انہوں نے سردار کبیلے دے بڑے چودری بھی ختم ہونے شروع ہو گئے تے اے آئے جناب شمول علیہ السلام کو نبوت مل کے سی تے آکے انہوں نے دی ساٹھا کو سردار مقرر کر دے ہو ساٹھے کوئی بادشاہ مقرر کر دے ہو اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا جناب شمول علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جی توانو نہیں پتا اللہ نے نبی نو اللہ فرما رہے نے اپنے محبوب پیغمبر نو کہ توانو نہیں پتا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بات ہو دی امارہ تندر اسی جہاد کا سکتے ایک قوم نے جہاد چھڑ دیتا سکتے جی تو جہاد چھڑ دیئے پھر زلالت آن دیئے جی تو جہاد چھڑ دیئے پھر مسلمان نے ایک ایسی سلوارے ایک ایسا ازارے ایک ایسی دارے جنو جہاد کیا جاندہ ہے جب تک مسلمانے تھے قائم اور دعمل کھلی ہیں دنیا دی کوئی طاقتیں نہ نو جناب مسمار نہیں کر سکتی ہے نا تے غلبہ حسن نہیں کر سکتی ہے جی تو بھی یہ کیا جا ہے مسلمان جہاد کو پیشان سے نے اے مغلوب ہی ہوئی اے نا کٹا ہی کھن دا ہے جب تک جہاد تے قائم اور دعمل رہنے پھر اے نا کسے دی کوئی پرواہ نہیں جہاد تے کاربند رہے گئے اے نا کوڑے سمندرہ اندر دھڑا اے جہاد دیا برکتہ اون اے نا جہاد چھڑیا مغلوب ہو گیا قوم اے نا تے غالب آگئی مالکہ مالکہ کون اے نا تے غالب آگئی تے ہو نہیں اے نا کوڑا بدلہ لے انواستے جناب شمعیل الاسلام کو لائے آکے آن دینے عباسلہ نام مالکہ نوکاتی فی سبیل اللہ ساڑا بادشاہ مکرر کرو تاکہ اسی جاکے دشمنان اللہ اللہ دیراندر جہاد کریے قال حالہ آسیتن ہن کتبہ علیکم ملکی تال جناب شمعیل الاسلام فرمان لگے میں نو دار لگتا ہے کہ اللہ کے دل تو آڈے تے جہاد فرض نہ جاتے میں نو دار لگتا ہے کہ تو آڈے تے جہاد فرض نہ ہو جائے ان کو دبا علیکم ملکی تال اللہ تو قاتلو قالو ومالنا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ یہ اندر نے دیکھ کی ہو گیا اسی جہاد تو درنوالے نہیں اسی جہاد میدانے جہاد اندروں پیشا نسنوالے نہیں دوسری ساڈا بادشاہ مکرر کرو ساڈا امیر مکرر کرو اسی تے اللہ دیران در جہاد کر نواز دیتے آران اسی اپنیاں جاننا دے نظرانے دے دیں گے کیوں فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارینا اسی اس کو کلو بدلال ہے نہ چانے جنہ سانساڈے کراچو کڑ دیتا وقنا انہ دے ساڈے بیٹے انہوں پر باد کر دیتا فلم ما قطبہ علیہ ملکی تال فرمایا جی تو آٹے تے جہاد لے خردہ گیا منو دار لگتا نبی فرما رہنے کہ تو آٹے ویچو بوتے پھیر نہ جان بوتے پیشا ہی نہ ہٹ جان اللہ اکبر اللہ نبی فرما رہنے وہ جی منو دار لگتا جہ جہاد فرض ہو گیا کہ تو آٹے ویچو بوتے پیشا نہ ہٹ جان جہاں تیرا ویچو باغی نہ ہو جان اے آدرے ایک ہو جی اللہ دے نبی کیوئے ہو سکتا ساڑے بیٹے مار دیتے گئے ساڑیاں بیویاں تے بچے انو قید کر دیتا گیا ساڑیاں جائے جاتا انو ہڑپ کر لیا گیا اسی اپنیاں جائے جاتا ہوئی واپس لوانگے اسی اپنے قیدی بھی چھوڑانا چاہنے کھا دے نال اللہ نو قاتی فی سبیل اللہ اللہ دے رات اندر جہاد کرنا جانے اور جناب شمویل علیہ السلام فرما دینے اچھا جی تو ساں ارادہ کاری لیا ہے نا پھر اللہ نے جڑا تو آٹا بادشاہ دے امیر مکرر کی تیلو پھر سن لو ایسا میں پہلہ گل کی تیئے انہاں اندر رواجی بڑے بڑے رہے نوں پیسے سیلے والے نوں مالو زر والے نوں امیر مکرر کر دیزن انہوں بادشاہ پنا دیزن لیکن جی تو رب دے نبی دی باہر کا اندر رب دے نبی دی دالت اندر فیصل آیا پھر اللہ دا نبی فیصلے کرتا ہے تیرہ رب دے ہوں کم نہ لی کرتا ہے نبی اپنیا مرضیاں نہیں کرتا ہون جناب شمویل علیہ السلام کرمہ دینے جی تو سی آئے ہو دے پھر سن لو اللہ نے جڑا تو آٹا بندہ جنہوں تو آٹا بادشاہ مکرر کی تیلو جنہوں تو آٹا امیر مکرر کی تیلو کونے فرمایا وقالا لہم نبی ہم ان اللہ قدبہ صلی اللہ تالو تا مالکن تالو تا مالکن نبی آنڈایا او کوم بالے او بنی سرائیو سن لو اللہ نے جڑا تو آٹا بادشاہ بنایا او دانا تالو تے او دانا کیے تالو 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 کون سی مفسرین نے لکھے ایک ماش کشک پانی پر دا سی یا انجل نے گھلے کہ کسے دے کمی کار جتیاں سی دا سی یا کسے دے کپڑے رنگ کر دا سی یا جناب کیسے دے در خانہ دا کم گردازی یعنی کہ ساڑے آم پنڈا جی میں رو آجے مارے بندے نو کمی کمی کوئی نائی موچی تے لی اس طرح دے جڑے اے ہنشہ راہی تالا کی تا کار گیا پنڈا جی ہے جے وہ اس طرح دا بندہ مارا یعنی کہ آم زبان فہم جی کمی کہہ رو یہ نا کیا جی جے کھو دے کھول نا مال نا زر نا پیسہ نا تے لہ نا چکرہ ہوتے بندہ پتہ نہیں کی تو رولتا گھولتایا ہے مزدوریاں کرتا وے ہوتے جناب مارا بندہ غریب ڈا بندہ ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے لگوں تالو تا مالی گن کالو انہا یکونو لہو الملک علی نام ونہنو احق بالملک ملو والا میوت سعطان یہ آتے نے میکوجی ہو دے کل نا کوئی پیسہ دے نہ دے لہا اوکی میں ساٹھا بادشاہ ہو سکتا ہے ساٹھے دے اندروں دے جناب بادشاہ دے اون ہونا چاہی دازیم جتے کل پیسے چوکھے نے جڑا چوٹری وٹا ہے جڑا وٹی کبھی داری والا ہے اللہ اکبر اللہ نبی شمول علیہ السلام فرمان دینے اوکو مبالے ہو سنو اے جنو اللہ نے تو اٹھا بادشاہ مقرر کیتا جے اے بندہ کوئی عام نہیں جے ان اللہ اسطافہ انہو اللہ نے چنے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہے ہیں نبی فرمارہ نے میں نہیں بلکہ کنے مقرر کیتا ہے اللہ نے ان اللہ صافاہ ان اللہ نے تو اٹھا کے مسلط کیتا ہے تو اٹھے اندروں چون لیا کیوں علیکم وزادہ ہو بستہ تنفیل علمی والجسمی اے تو اٹھے اندروں جسم دی طاقتنال بھی محفوظ ہے اے دیکھو لیکن علم بھی تو اٹھے نالوں سے آتا ہے بیکھیا جائے علم دلے آزنال بھی اوہ کمی ایکے لگ گیا اوہ جسمانی طاقتنال قرآن آندہ اوہ تو اٹھے تو تگڑا ہے اس واسطے اللہ نے انہوں واللہ ہو یوٹی ملکہ ہو مین یا شاہو واللہ ہو واسیم علیم فرمایا اے قوم بنی سرائیل والے اے مالک لیاں مرضیانے جنو جاندہ ہے بادشاہیاں عطا کر دیندہ واللہ ہو یوٹی ملکہ ہو مین یا شاہو اے میرے مالک لیاں مرضیانے اوہ جناب کسے ککھا چکن والے نوں روڑیاں تو کھا چکن والے بادشاہیاں عطا کر دیندہ واللہ ہو یوٹی مین یا شاہو اوہ جنو چاندہ ہے عطا کر دیندہ جدے گلو چاندہ ہے کھولیندہ اوہ جنو چاندہ ہے آسدے واسدے انہوں جانب جیلان لرکڑ دیندہ اوہ جنو چاندہ ہے جناب چوک کے دے بادشاہیاں دیندہ تختہ دے بیٹھا دیندہ اللہ ہو اکبر اللہ ہے ایسے واسطے ایک اللہ والے نے میرے مالکیاں طریفہ دے انج کر کے بیان کر دیتے انہوں دینے ہے اوہ اپنی مرضی والا کون ہے میرا اللہ ہے اوہ اپنی مرضی والا جو چائے سو کر دا ایک اکل لہ باج شری کو ایک اکل لہ باج شری کو ہے سلطان امردان وہ بادشانو تختوں سٹھے تے پالوے چے کرے ویرانا اوہ بادشانو تختوں سٹھے ایک دیتی آنمار کتے ہی تیرے ملک دا وسیر آزم زلفکار پھٹو کتے ہی جناب پوجی جنرل سیاو لاک کتے ہی مولویت زلم کرنے والا پرویز مشرب کتے ہی بے نصیر اے بڑیاں بڑیاں بادشانو تے اگلالا ہی بادشانو تختوں سٹھے تے پالوے چے کرے ویرانا اے تے آجزتیں مسکین آتائے تے دے دے دغد شاونا واللہ ہو یوٹی ملکہ ہوں میں یا شاہ جنو چاندہ بادشاہیاں تا کردہ ہونے نہ دے ویچ چودر یا پزندر اصل سے دیل دیل حسد آ گیا کھوڑ آ گیا بیماری آ گئی سیاں والے اسی اچھے کبیلے والے اسی سردار اسی دے بادشاہیاں تلود کمی مواش کی نمی لگئی آنے اے نانو اگالوارا نی بکھان دینا اللہ بھگوار اللہ اے دے نانو پتہ نی میرا مالک جنو چاندہ ازدہ دے دیندہ کل اللہم مالک الملک تو دل ملکہ منتشاہ و تانجیل ملکہ منتشاہ و تو عزو منتشاہ و تو زلزل منتشاہ بید کل خیر انا کالا کل شیئر قدیر اللہ میرے مالک دیا مرضیاں میرا مالک چینے جاندہ ہے او کر دینا یہ تے میرا مالک چاندہ ہے مارے آنے شکون دیا نیدنا سوا دیندہ مالک چاندہ ہے مال پیڑنگاں تے کوٹیاں تے کاراں تے و جناب بنگلیاں والے راتانو گولیاں کھان دینے نیدنا پھر بھی نہیں ہوں دیا اللہ اے سواستے ایک اللہ والے نے اپنی زبان اندر ترجمانی کی دیئے آندا ہے او چجدے والیاں مان وغاں جنا سونے دے کنگن پائیاں چھوڑیاں پائیاں او نن مخاطب کر کیاں دا ہے او چھوڑے والیاں مان وغاں تے دور نکالیاں جاؤن او کٹے پریاں آجز آن او کٹے پریاں آجز آن او کٹے پریاں آوے ہن سڑکاں تے رولنالے او جناب محنت مزدوریاں کرن والے چھے گھیں لے تے جان والے زبان اندر جناب او او چجدے والیاں وہ Shawisko محنت مزدوریاں موسیقی 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 میرے نبی نے فرمایا حسد بندے دیاں نیکیاں اینج کھا جاندہ جمیں آگل لکڑی نو کھا جاندہ میرے نبی نے فرمایا حسد کرنوالا بندہ امام غزالی رحمت اللہ لینہ یہ تیک بڑا پیارا واقعہ لکھا اندھنے ایک بہت اللہ پیارا بندہ تو بادشاہ دے دربار اندر نوکری کردہ بادشاہ دے دربار اندر نوکری کی کردہ کہ انہوں اللہ دا دین سناندہ کردہ وازو نصیت کردہ تو ایک بندہ ویچے حسد کرنے لکھا کی کرنے لکھا دعا کرو اللہ سانوی اس بیماری کو ایک ویچے حسد کرنے لکھا آج کال دے مولویاں جو یہ بیماری باڑے پیارے کہ اے دے پیچھے انہیں بندے کیوں ٹوٹ جاندے اے دے کل گھیڑی گھیڑی درزنگی اللہ معاف کرے یہ حسد یڑی بہت بڑی بماری ہے اللہ تو محفوظ فرمائے وہ نے اے بندے نو حسد ہونا کیا کہ بادشاہ نے کال پڑے گھورنا سوندہ ہے بادشاہ انہوں بڑا اپنا قریبی بنایا ہے کہ وہ نے جناب ایک دینندہ بادشاہ نے کال پر رہے ہو رہے کہ بادشاہ سلامت آج کال دے مولوی صاحب اسا رکھے رہے نا اس توارڈے سامنے ہو اور جے تھے کسی سارڈی کانڈے پیچھے ہو اور جے انہوں نے کیا ہو کہ جناب کو آڈے کو آڈے پیشاں ہوں دا نا ساڈے کو لہن دے سانو آگیاں دا مینو بادشاہ دے مونوی چھو بو آن دیئے مینو بادشاہ دے مونوی چھو بدبو آن دیئے اچھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وے ہلے نہیں آگلہ دن ہویا اے جڑا حسد بندہ سی جڑا حسد کرنے والا انہیں اس بندے نو مولوی صاحب نو تھومتے گنڈہ کھا رہا رہا انہیں میرے نبی نے فرمایا کہ تھومتے گنڈہ کھا کے مسجد چانا کیوں کہ مون جو سمیل آن دیئے انہیں نے تھومتے گنڈہ کھا دی تاک کچھا اوپن دے کھا لے آتا جی تو کھا کے بادشاہ نے بلایا آوئی آجی جی اندی گال دا سکتا وہ جی تو کول گیا مون دے کے آتھرا کرا مون دے کے آتھرا کرا اینج لگا کے جن میں انہیں میرے کلوں ناکلو کھا لے انہیں ہاتھ رکھے ہیں انہیں ہاتھ رکھے ہیں وہ جیڑا بندہ کھا لے آن دا انہیں اپنا مو دے ناکل پہ اڑھ لیا انہوں مرے کھا لے پہو آن دی انہیں کہا انہیں ایک بادشاہ نے ایک رکا لے گیا مولو شاہ نے دیتا لو جی فلاں علاقے دا میرا گورنر ہے اے میرا رکا دے کو لے کر انہیں رکا لے کر چلا وہ جیڑا بندہ حسد کرنا لے انہوں پتا ہی کہ بادشاہ نے رکا دے کہ کالدہ چیسا لے کے والے وہ تھے رکے ویچ اے لکھی آن دا کہ اس بندے نوں انہیں جائدات انہیں زمینیں دے ناکر انہوں پھر اور نالج پہ آگیا وہ کہا لے گا جناب تو ساں کتھے جانا نیک بندے ویچ تھے تو اسی نمازہ ہوں جا پڑھو وعد نسیجت کرو اے رکا میں نوں دیو میلے رکا میں نوں دیو میلے انہیں کہا اچھا چل تو لے جا میں انہوں کا ٹاپ ہکنا ہے تو لے جا وہ رکا لے گا گورنر دے کھول گورنر نے دید اور رکا دیکھو لیا اے درو پی چھے بادشاہ ہوئی دیکھو دوسرے دن میں باہر گا جا 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 انہیں کہا تینوں دے میں کل رکا دے کہ کل لے آئی فلان گورنر دے کھول انہیں کہ باچا ہو جائے بندہ فلانہ جڑا سی نا او کہ اندازی تساں کسے جانا تو جی تھی نمازہ نمو جا پڑھو رکا میں انہوں نے دیو میں لے آجانا لہذا میرا رکا او لے گیا ہے کہ میں تو آڑی خدمت میں دے کھولا دے انہوں نے کہا اچھا اچھا او جیڑا رکا لے گورنر کو پہنچیا تو انہوں نے دے رکا کھولیا نا رکے دے بیچ کی لکیا انہیں اپنے ماں جناب جیڑے حیسن سپائی جلات انہوں نے بلایا انہوں نے کہا جی فڑا فڑا آجو باہر شاہ دے رکایا جیڑا رکا لے گیا ہے یہ دے بارے انہوں نے لکیا ہے یہ دے مار کے چمبری لا کے کھال دے ویچ ício ویچ آجو لاہ کے انہیں ہرکیا کال میرے تو مو کہوں لکانداز آمائیں میں نہیں سا содерж اوہ جوڑا بندہ سی نا انہیں مینو کال 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 کھون تے گھنڈا کھوایا سی تے میرے مو جو سمیل آدھی ہی تے میں سوال سے مو دیکھ اتھرکے گھر تو آنوں نہ آوے میں کہا اچھا اوہ بھائی مانتے مینو آندہ سی کہ بادشاہ سلامت تو اڈے پارے اوہ اے آندہ ہے کہ مینو تو اڈے کو اڈے کو آندھی ہے اوہ جی تو انہیں بیکھیا ہوتی لاش سامنے آگ پہ انہیں بادشاہ سمجھ گیا انہیں کہا اے بندہ چول سی چولات سی اے حسد سی اے اے گناہ دی صدا ملکل اے دائے ہو یا علیہ السی اللہ کسی نال نائنسا بھی ہیں کردہ نہیں اس بات سے دعا کرو اللہ سامنہ وہ حسد تو بچائے تو ان ایک قوم بنی سرائیل میں حسد آ گیا کہ اسی چناف بڑھے بڑھے رہے ساڑھے چودری چدرہانٹ تے ساڑھے پیسے والے وہ کتے گیا تے ایک کمی بندہ ساڑھا بادشاہ بان گیا کہ اللہ نے نبی شمویل علیہ السلام فرمان دینے ان اللہ اصطافہ انہوں اللہ نے تو اڈیتے چونے آئے اللہ ہوتاں ان کے یہاں بندیاں انہوں نے بماری ہوگی ہے لامو اپنا کرنگی ایک درو چلو کیا تے دوسرے انہوں نے اکیل ہے فلانہ انجو ہوگی انہوں نے اکیل ہے فلانہ انجو ہوگی انہوں نے بھی بماری ہوگی اللہ ہوتاں جناب شمویل علیہ السلام نے جی تو بادشاہ مقرر کی تنہ تعلو دنوں کہ پھر اے آپ کو سندر ترہ ترہ دیا گلہ گلہ لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جی اے نا نو اے داست دیو کہ میں تیرا بندات دو آٹے تے بادشاہ مقرر کیتا ہے میں اوہ دے کل نشانیاں بھی کلنگا اوہ دے کل ہونے اوہ دی بادشاہی تھی سچائی کیا میں نشانیاں بھی کلنگا اللہ نے قرآن اندر بھی بیان کیتا ہے اللہ فرمادنے وقال لہم نبیہم انا آیت ملکہی ایاتیہ کم التابوت فی سکینہ کم ربکم وفقیہ کم مما ترک آلو سوا وآلو حارون تغمیلو غلم لائکتم انا فی ذالک لآیتا لکم اللہ فرمادنے جیڑا بندہ تو آڈا بادشاہ مقرر رویا تالود آسمان تو فریشتے آنگے اوہ نانے تاکینہ تابوت چکے آئے گا تابوت صندوق چینوں کہیں دینے صندوق لکڑ دے اپرانے دور دے اندر اوہ دانا سی سکینہ قرآن نے بھیان فرمایا تابوت سکینہ اور مفضل ہی نے لکیا اوہ دے اندر ہے کیسی قرآن نے بھی کہا اوہ دے اندر ہے کیسی مما ترک آلو موسا وآلو حارون اوہ دے اندر او چیزاں ساں جیڑیاں جناب موسا دے جناب آرون دے تر کے اندر جاناں جیڑیاں پیچھے چھاٹ کے گیزان اوہ دے اندر جناب موسا علیہ السلام دا آساسی جناب حارون علیہ السلام دے پگڑی جی کسین پیدائے دے جناب علیہ کرتا زینہ اوہ دے بیچے اوہ مان سلوہ جڑا نازل ہویا زینہ سمانہ دے وچوں اوہ دا ایک دبا یا ایک بوتر سی جڑا سمانہ دو نازل ہویا جی اوہ بھی یہ دے اندر جی جناب سلیمان علیہ السلام دے اندر ٹوٹی بھی باز نہیں لکیا دے اندر جی اوہ اللہ دے فرشتیاں فرمایا تاہمینو حلم اللہ آئی کا دم اینو فرشتیاں چکے آپ جناب پہ تلو دیکھو لے کے آگے جناب پیش کر دیتا فرمایا اللہ دی طرفو اے وے کو تو آٹے تے سکینہ نازل ہو گئی ہے اے اللہ دی طرفو نشانی آگئی ہے اللہ نے اس بندے دی سچائی زاحت کر دی تی ہے کہ یہ ہوئی تو اٹھا بادشاہ اللہ نے دیتے تابوتے سکینہ نازل کر دی داوے تابوتے سکینہ او سی کہ جنہوں او قوم جیڑی اس قوم تے غالب آئی سی نازل جنہ اینہاں تے کمزہ کی تاسی مالکہ قوم اوہ کھو کے لیا گیا ساں اوہ اینہ کھو کھو کے لیا گیا ساں اللہ نے نشانیاں تے بخانیاں ساں اللہ نے اینہاں مطمئن تے کرنا سی نازل فرمایا اینہاں آیا دا ملکے ہی ایس بندے دی بادشاہی تی نشانیے وے کہ اصا اپنے فرشتیاں دے ذریعے اوہ تابوتے سکینہ واپس ادھے کل کلا دیتا ہے ہوتے ویچے جو جو ہے ایسی دوسری اپنیاں کھانا لوے کے تصدیق ارزاگ دے ہو انہیں سارا کچھ معاملہ تے ہو گیا اینہاں نے اکیم پیکھ لیا اینہاں تے سارا کچھ بیکھ کے پھر بھی کئی بندے بھی چون نہیں مردے پھر بھی کئی نہیں مردے بھی ماری ہو دی امام بغبی رحمت اللہ علیہ مشقات المصابی تے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے کہ نیک بندے بھی کئی جڑے ہوں دے انہوں نے کہا لو نیک کی خوش جان دی انہیں ناجی میں چک کچھ نیک ایسے جان دی جڑے آپ پسندر کڑکڑ کرنا لگ بھائے تے اے اینجی تے ہو گیا امام بغبی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھیا ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے ایسا پر تے فیدل تے اللہ دی طرفوں باز ہوں دی اے میرے ہو بدلو ایسا بندے دے تے سایا کر دے ہو اے میرا بڑا ہی نیک بندہ ہے اے دے تے آسمانہ دی بدلی دا سایا ہو گیا تے اے بندہ جا رہا ہے تے کو اے نیک بندہ ہے تے کو لو ایک بندہ کنانگار پہ جان دا ہے آندا واجی واسوفی صاحب کیا بات آنے حضرت جید وادیوں کیا بات آنے اللہ اللہ اسی کی ٹے کو پیارے لگ دے ہو تو آٹے تے آسمانہ دی بدلی نے سایا کی تا تھوڑا جا ملو ہی ساتھے لے تھوڑا جا نال ہو میں بھی تو آٹے نال بدلے سایا اندر ٹور پاگا تے تو آٹا گیڑا جانا گیڑا تو اسے آپ کیتا ہے یہ اللہ دی طرف ہوئے تجھے میرے دے بھی سایا ہو جاتا کی ہو گیا آندا کھلو جا نمازہ میں پڑا رو جے میں رکھ رہا دے سواب دول ہے جیدو نے یہ کہلے کیتی نا کہ نمازہ میں پڑا ذکر میں کرا رب کی باتتا میں کرا میں تے دیاں ہی سا میں تے دیاں چاہے ہیں تر ہی سا اللہ نے یہ تکبر دی غرور دی کالوں دی پساند آئی اللہ نے گالوں پساند نہیں فرمایا اللہ نے فورا نو کم دیتا بدلانو اے میرا جڑا نیک بندہ سیئے دے تو پیشان جو جڑا گناہ گار سی او دے او تے سایا کارسا اس واضدے اپنی نیکیتے اپنے مال گمانٹ نہیں کرنا چاہیدہ اللہ دی رحمت طلب کرنی چاہیے اللہ اے ہن جنابِ کالود علیہ السلام اِنہ دے بادشاہ مقرر ہوئے کینہ نے کیتا اللہ نے کیتا جنابِ شمویل علیہ السلام دے ذریعے اے اللہ دے نبی شان اللہ جنابِ شمویل علیہ السلام اُن ملکتل تلود بن گئے تلود نو لے کے اُن جہاد تے جانا سینا اللہ اکبر اللہ اُن اِنہ دا جہاد جہاد ہونا سی اگلے لشکتنا المالکہ کونگا اُنہ دا بادشاہ سردار اُنہ دا جڑا وڈا زیادہ نا جلود سی کینا زیادہ جلود قرآن اِنہ دا نا تعلود اور اُنہ دا نا مدے مقالطہ جلود بیان کیتا ہے اللہ فرما دینے فَلَمَّاو خَسَلَا تَالُوتُ بِالْجُنُودَ خَالَا اِلْمَ اللَّهُ مُبْتَلِكِمْ بِنَهَرِمْ فَمَانُ شَارِبَا مِنُو فَلَيْشَا مِنِّي وَمَانُ لَمْ يَا تَعْمُ هُوَا اِنَّا هُو مِنِّنِ اِلْلَّا مَنِهَ تَرَفَ غُرْبَ دَنْ بِيَا دِئِي ہونچنا پہ تلود لائکے از کوم رو تے ٹور پہ ہونہ بھی شمول گل اسنامی نال لین تے جناب چال دیاں چال دیاں اوش کوم نل لشکر نل آزمائی کرنواستے مارکا آزمائی کرنواستے چال دیاں رستے اندر ایک نیر آگئی ایک دریا آگیا دے ویچھو گزرنا پیانا سیم تے دین تے آڑ اینج سمجھو جی میں ہون گرمی دے دیاڑے سان تُو پا سکت لگیاں جے ڈھاڑ دے دین تے اے جناب پیالی انا نو پوکھ بھی لگ پی انا نو پیاس بھی لگ گئی تے اللہ نے فرمایا نیر لنگ کے جانی جے اے نیر لنگ کے جانی جے تے جی تو نیر لنگ لگے تے پانی وے کے ہو نگے روٹی پہ سبر دے بندن پوکھ بھی لگ گئی ہوئے سبر کارتا ہے ہوئے مول بھی ہونے نیر لنگ کے جناب سبر دے بندن ٹوٹ دے جا رہے ہیں اندر اللہ دے نبی اللہ دے نبی نے پہلا فرمایا سکے اللہ دے حکمیں نہ پانی پینے نہ کھانا کھانا جب تک تو شکش منا دے جناس سامنے پیش نہیں ہو لے گا جنگلی لے لے گی اس تک کھانا پینا کوش نہیں تے فرمایا اللہ دے نبی راب کوئی اجازت لے دے ہو اسی پکھے پا چلے پیاس لگی یہ زیادیاں زبانہ گلے خوشک ہو گئے تے جناب تلود فرما لکے اجے نہیں اللہ نے اجے اجازت نہیں دیتی جناب شموہ علیہ السلام اللہ رہنمائی کر دے فرمایا اے نیر لنگ کے جانا اگ کے ایک نیرے اس تو اگ کے پھر نیرے اتھے جا کے اللہ نے فرمایا دوسرا اوہ تو پانی پینے ایسے نیرے بھی چھو پانی نہیں پینے ہون جناب شموہ علیہ جناب تلود نال جڑے فوجی نے مفسرین نے لکھیا اینا دیتا داد اسی ہزاریں کنی؟ اسی ہزار تداد فوجی لے کے نال جناب تلود جناب شموہ علیہ جناب جی تو نیرے بھی چھوڑے تے اینا نو پانی دیکھتے غش پہن لکے تے اللہ نے فرمایا پانی نہیں پینے تے جے اللہ کو اجازت منگیے اللہ نے فرمایا ایک چلو لینے تے راج کے پینے ایک چلو اپنے ہونٹانا لینے جیدنہ دے ہواڑے ہونٹان دے کشکی میٹ جائے پانی نہیں پینے اینہ کو بس کام کرنے ہون کئیاں نے پکاں پارکار پارکے پینے شروع کر دیتا تے کئی ایسے لہوالے جن ہون ان ایک چلو بھی نہیں لیا ہسیہ دار دے بھی چون تے نسو تیرہ پیچھے رہ گے باقی ساری پانی راج کے بھی لیا کس کون دے تے نسو تیرہ کنے رہ گئے تے نسو تیرہ تے جدر لرن جارہا جن اگے ایک لکھتی فوجے کنے دی ایک لکھت ادھر تے نسو تیرہ تے اللہ فرما دے نے میرے ہو بندے ہو دوسری پریشانیوں نہ بہتے پیچھے رہ گئے نے کم من فیعتن کلیلتن تُسی تھوڑے اور میں تو انہوں بھو دیاں تے غلبہ عطا کر دیاں گا یہ جنابیں جنو تلوگ لے کے دے نیکل بے نام انہوں چال دیاں چال دیاں تے نسو تیرہ لے کے اوہ چلو دے لشکت دے نال مارکارائی کرنواستے پیش ہو گئے اتر جناب تے نسو تیرہ نے مقابلے تھے ایک لاکھ وہ جیئے اللہ دیاں مردیاں نے وہ تھو بھی تین سو تیرہ تے مقابلے تھے ایک لاکھ کے ایتے بدردہ میں دھانے میرے نبی نے تے تین سو تیرہ سے آپی نے مقابلے تھے ایک ہزار مکے والے چوتری اپنے سپائی لے کے آئے نم تے اللہ دیاں مردیاں تو ہی دوالے تھوڑے مشرق بودیاں تے غالبیاں دینے تھوڑے تو ہی دوالے ہمیشہ یہ ہوئی مقابلے ہیں ہمیشہ تو ہی دنوں اللہ شرق تے غالب کر دیندہ تو ہی تیرہ ہمیشہ کامیاب ہو لیے اور پھر ایتے بندے آندے نے آتو ہی دالے چاند دے بندے نے جیڑے اپنے آمو آندے نے سی بڑے مواہدہ اینا دی تداد کی میک ہوئے چاند کی میک دے بندے اینا نو اینی بتا اللہ نے برمایا کلی لم مائیو میں نو جیڑے ایمان والے نے ایمان والے تھوڑے نے مواہد تھوڑے نے مشرق زیادہ نے اللہ اللہ یہ حرم میدان دے اندر مسلمان تھوڑے ہی رہنے بقابلے اندر کفر و یہہود زیادہ ہی رہے آئے اللہ دیا مرضیہ نے اللہ نے حرم میدان دے اندر اہل تو ہی دنوں فتح دے نال ہم کنار فرمایا ہونے مار کا لگ گیا ہم یہ درو جالوں دے اہل درو دنا پہ تالوں دنے یہ ناپس دے اندر مار کا عرائی ہو لگ پہی یہ در تین سو تیرہ نے اہل در ایک لکھ دیف ہو جے اللہ باق دیا مر دیا یہ جیڑے جنا پہ تالوں دیف ہو جے یہ دے وید ایک ایسا باپ جی دے بارہ پوتر زاند اہل دے بارہ پوتران دے ویچوں میں ایک انہوں اللہ نے کہا لنو نبی بنا نازی اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی نا وہ اتو ہی واقعہ شروع کرانگے وہ جیڑے بارہ پوتر زاند اس باپ تھے تیاران گیا ہے باروہ سابسو چھوٹا زیوں وہ اپنی بکریاں جارن تے لاؤ گیا ہے وہ کھیڑا نبی سی انہوں نبوت کیویں ملی یہ میدان اندر کیویں آئے انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ تو یہ کہ قرآن دی آتی ہے دن در انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دنال تو اٹھے بھائیان دی محبت دنال اگلے جنہیں بیان کرانگے اور پھر تس آنگے وہ کیڑے نفیشان کنی اللہ نے انہوں نے عزت اور عزمت بیان کر دی اے امیدے کہ انشاءاللہ عزیز الحجاد بھائینے تک نبیان دے ہی سکر کرانگے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دنال تسی سارے ساتھی وقت دنال پشریف لے کرو نبیان دا دنیا کے آن دا مقصد انشانیت دی رہنبائی ہے اور اے دے اندر رہنبائی یہ مل دیئے کہ میرے بھائیو ایک دے وے رابط راندر جہاد کو پچھے نہیں اٹھنا چاہی دا دوسرا اے وے سبر دا دامنی چھڑنا چاہی دا ہر لے آز دے وہ خوے کے تھوڑی بھی برداز دی پر لینی چاہی دیئے وہ اسیدہ ہر نے پانی پی لیا جو تیرہ پیچھے بات گیا یہ تو سبر اے بھی مل دا کہ سبر بھی کرم شکر بھی کرم اور آپ نے راب دیتے ہمیشہ برو سارے کو اللہ عمل بھی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا عنی الحمدللہ رکھلہ